آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آلسانی اور برادر ملک جمہوریہ ترکی کے صادر رجب طیب اردوان کے درمیان آج دوہا میں ملاقات ہو رہی ہے جس میں دو طرفہ سٹریٹیجک تعلقات کو مزید فروغ دینے اور موجودہ اہم علاقائی اور بیرن اقوامی حالات زیرے بحث آئیں گے صادر رجب طیب اردوان آج سے پہر دوہا پہنچ گئے ہیں اور نائف وزیر آدم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد راتیہ نے دوہا کے بیرن اقوامی حوائی اڈے پر ان کا استقوال کیا تو قطر اور جمہوریہ ترکی کے درمیان قائم منفر تعلقات اور انہیں تمام تر شعبوں میں مزید سے مزید فروغ دینے کی خواہش دونوں ملکوں کی قیادتوں کی مشترکہ خواہش ہے ریاست حائے متحدہ میکسیکو میں قطر کے سفارت خانے نے قطر اور میکسیکو کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کو پینتالیس سال مکمل ہونے کے موقع پر ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے ایک مذاکرے کا احتمام کیا ہے جس میں نمائع شخصیتوں نے شرکت کی ہے میکسیکو کی نائب وزیر خارجہ برائے امور متعدد اطراف اور حقوق انسانی محترمہ مارٹا ڈی لگادو میکسیکو اپنے ملک کے وزیر خارجہ کی جانب سے تقریر کے لیے مذاکرے میں شرک ہوئیں انہوں نے اپنی تقریر میں قطر اور میکسیکو کے درمیان گہرے تعلقات کی تعریف کی جبکہ گدشتہ چند سالوں کے دوران متعدد شعبوں اور خاص طور پر کورونا کے بہران کوویڈ نائنٹین کے مقابلے کے شعبے میں ان تعلقات کو بہت فروغ حاصل ہوا ہے انہوں نے اس بہران کا مقابلہ کرنے کے لیے میکسیکو کی مدد کرنے پر قطر کا شکریہ دا کیا ہے قطر نے ایک مطبع پھر پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ بچوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے فروغ کے مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے اور وہ اپنے ترقیاتی منصوبے میں اسے اولین اہمیت شمار کرتا ہے کہ یہ منصوبہ انسانی دولت میں سرمایہ کاری کو انتہائی اہمیت کی بنیاد پر ہی قائم ہے اقوام متحدہ کے جنیوہ آفس میں قطر کے مستقل وفد کے تھرڈ سیکریٹری جناب طلال النعمہ نے حقوق انسانی کی کانسل میں بچوں کے حقوق سے متعلق ہونے والے سالانہ مناقشے میں حصہ لیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ قطر اس کی سردامین پر موجود تمام بچوں کی صحیح سالم پربرش کی زمانت کے لیے بنیادی دھانچے یعنی انفراسٹریکچر اور ایک انتہائی صحت مند ماحول کی فراہمی کے لیے کوشان رہتا ہے وزیر سہتیام ڈاکٹر حنان محمد القواری نے کہا ہے کہ ملک اب عالمی وبا کی پیک ٹائم سے نکلایا ہے البتہ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ وبا اب بھی معاشرے اور سماج کی صحت و سلامتی کیلئے ایک خطرہ ہے وہ رأسلفان اسپطال کا دورہ کر رہی تھی جہاں آج کرونا وارث کے مریضوں کے آخری بیش کو الویدہ کہہ دیا گیا وزارت سہت نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وارث کوویڈ نائنٹین کے مزید آٹھ سو چورانوے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں تین مریض چل بسے ہیں اور دو ہزار چھ سو بتیس مریض اب صحتیاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں شفایاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب چھاسی ہزار پانچ سو ستانوے ہو گئی ہے تو یوں نووہ کرونا وارث کے ساتھ ڈیل کے لیے قطر کی نئی کامیابی اس وارث کا گھیراؤ کرنے اور حالات کو معمول پر لانے کی طرف ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی ہے حامد میڈیکل کارپریشن میں سرجری کا شعبہ کرونا بہران سے نمٹنے میں بہت منفرد کوششیں کر رہا ہے جبکہ اس نے تو ایسی اچیومنٹس بھی حاصل کی ہیں جن کی پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی حازم مبایریک اسپتال میں سرجری کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر مرشد علی صلاح نے ان اچیومنٹس پر روشنی ڈالی ہے قطر میں کرونا وارث کے اثرات کا مقابلہ کرنے کیلئے بھی مسلسل کوششیں جاری ہیں اور یہ کوششیں مقامی حد تک محدود نہیں ہیں بلکہ عالمی سطح تک پھیلی ہوئی ہیں اور قطر نے کرونا وارث کی اس عالمی وبا سے متعلق ڈیجیٹل اپروچ کے عالمی اعلان کی حمایت کی ہے وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد بن ریخی نے کوویڈ نائنٹین سے متعلق اس عالمی اعلان کیلئے منعقد کی گئی فاصلاتی یعنی دسٹنس کانفرنس میں کہا ہے کہ قطر کی پولیسی میں تعلیم کے حق کی حفاظت اور اس کے فروغ کو اولین اہمیت دی گئی ہے اس وبا کی روک تھام کے لیے ساری دنیا کی کوششوں کو یکجا کرنے میں قطر کی بھرکپور کوشش اور دلچسپی برقرار ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں اس وارث کے نقصانات ہوتے جا رہے ہیں خاص طور پر کہ اب تو دنیا میں اس وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس ملین سے زیادہ ہو گئی ہے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ملک میں اب یہ وبا کم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے ادھر چین نے اس وبا کی روک تھام کے لیے دار الحکومت پیکنگ میں لوگوں کو تنہا کر دینے کے لیے جو بہت سے اقدامات کیے تھے تو اب ان میں سے بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں پیرس کے لیے ترکی کے سفیر اسماعیل حقی موسیٰ نے لیبیا میں ہتھیاروں پر پابندی کی ناکامی کی ذمہ داری فرانسیسی حکومت پر آئیت کر دی ہے کہ فرانس بہر روم یعنی میڈیٹرینین سی میں تلاشی لینے کے لیے معاہدہ شمالی و قیانوس نیٹو کی ٹیم سے اب نکل گیا ہے اس دوران میں اقوام متحدہ میں جرمنی کے مستقل مندوب کرسٹوف غیسگن نے اس عمر پر اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سلامتی کاؤنسل ترابلس پر ہفتر کے حملے کے بارے میں ایک متحدہ موقف اختیار کرنے میں ناکام رہی ہے اور اسی طرح لیبیا پر آئیت ہتھیاروں کی پابندی کے حوالے سے بھی کچھ فریقوں نے اس پابندی کی خلاف ورزی کی ہے اور سلامتی کاؤنسل ان خلاف ورزیوں کے بارے میں بھی کوئی متحدہ قرارداد منظور نہیں کر سکی ترکی روس اور ایران اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ شام کے مسئلے کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہے اور اس مسئلے کو فوج کشی کے ذریعے کبھی بھی حل نہیں کیا جا سکتا ان تینے ملکوں کے اس اتفاق رائے کے بعد اب سیاسی ٹریک پر کس طرح آگے بڑھا جا سکے گا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا اور ایتھیوپیا کے دارالحکومت عدیس عبابہ میں اب فوج کو بلا لیا گیا ہے وہاں گزشتہ دو روز کے دران ہونے والے مظاہروں اور بے چینی میں اکیاسی سے زیادہ اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں وہاں کے وزیراعظم آبی احمد نے کسی کا نام لیے بغیر کہا ہے کہ بیرونی طاقتیں ان کے ملک کے استحکام کو ثبوتاج کرنا چاہتی ہیں تاکہ وہ ملک انہدہ ڈیم کا اپنا منصوبہ مکمل نہ کر سکے اہم خبروں کا خلاصہ نشری کے اختیام پر ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے دوہہ میں آج رات قطر ترکی سربراہی ملاقات میں دو طرفہ سٹریٹیجک تعلقات پر بات چیت ہو رہی ہے قطر نے بچوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے فروغ پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ موضوع اس کے ترقیاتی منصوبے میں اولین اہمیت کا حامل ہے وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب ستاسی ہزار کے قریب ہو گئی ہے اور ترکی نے لیبیا میں ہتھیاروں پر پابندی کی ناکامی کی ذمہ داری فرانس پر آئیت کر دی ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا اگلا نشریہ کل صبح ٹھیک نو بجے پیش کیا جائے گا بے اذن اللہ تعالیٰ آج کا دوسرا